مانجی کزین میں میں آپ کو کشام دیت کرتی ہوں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی و سحابی و قادم صلی اللہ آج اس میں آپ کو میں داملی چاہے بنانے کا دیکھا بتاؤں گی یہ بڑی فیمر چاہے ہیں اور اس کا روم ہے اتنا اچھا بند ہے کہ آپ چاہے کچن میں بنائیں گی اور مہمانوں کو ہاں کا کچھ کی حوشبو جائے گی چینلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں دو بندوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے میں نے دو کپ رکھے ہیں یہ میں نے سٹینر رکھا ہے یہ ملک پورٹ ہے یہ شوگر پورٹ ہے یہ ٹی کوزی ہے اس کو ٹی کوزی کرتے ہیں اسے دام نگاتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے سارے کپس میں اس میں پہلے ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا اپنے ٹی پورٹ میں اور اس کے اوپر ڈکان دیں گے تاکہ یہ گھرم ہو جائے اس کے بعد ہم اپنے کپس کو گھرم رکھنے کے لیے اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کے چرمز بھی ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب میں یہ پانی ڈسکار کر دوں گی سارا کپوں سینڈ میں کروں گی تو اب میں اس کے اندر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اچھی والی پتی لینی ہے تو یہ اتنی ٹی پورٹ کے لیے اس میں ایک سپون بہت اناف ہے ٹی اچھی والی کا یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈھا رہا ہوں اب اس میں آپ نے ہارپ سپون چینی کا ڈالنا ہے اس سے اس میں روما بڑا اچھا آ جاتا ہے اور چاہی گی کہ جو گو گا اچھی ہوتی ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے کلر بھی اچھا ہوتا ہے بڑا اچھا کلر آتا ہے ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گی آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسے کر کے رکھ دینا ہے اس کے اوپٹی کوزی دے دینا ہے تاکہ اس میں اس کا روما بیدا ہو جائے بھی اچھا روما بھی کہ ہے میں نے آپ کوaround families پندی میں اچھا break کی دیتر ہے اس میں کنی گی دیا پانی چیزینوں کو رکھیں دے دیتار جہاقت اچھا سکتاibalے پانیاatk Herrس تکر 70 schw پانیتوں کو پھلے پانی اب اس کو خوش ہو رہا ہے پانی چیزنوں کو رہے ہیں پانی بویل ہو رہا ہے اور آپ کو پسٹا بودے آپ نے بڑی اتیاس ہے کہ نا دس کس کا کیپ ساتھ آجاتے ہیں اس کے لئے احتیاط کریں یہ ہم نے ادھر رکھی اور یہ پانی ہمارا جب وائل ہو چکی ہے پھول تو سو اتارنے اس میں ڈالنا ہے یہ اب ہم نے یہاں سے اکیٹر اٹھائیے اپنی اور اس کو اس میں ڈال پانی اٹھانا شروع کرتی ہے یہ جرم ہے رمال سے اٹھائیے گا فیلال میں اسے اٹھا رہی ہیں تو آپ اگر سٹیم کا ہوئی تو آپ رمال لینے میرا خواہل ہے مجھے بھی رمالی پکڑنا پڑے گا کیونکہ سٹیم میں کافی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس کا بہت خوبصورہ روما پورے کچن میں پھیل گیا ہے بڑھ کے ڈرائنگ تک جا رہا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چائے اگر ضائع بھی نہیں ہوتی یہ آپ کا کلر لکھ ہے دودھ آپ کا لکھ ہے تو آپ کی چائے جو ہے ناگر نے کسی میں بھی نہیں ضائع بھی نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں اب اس میں یہ بہت خوبصورہ روما تیار ہو جائے گا اب ہم نے یہ کرنا ہے یہ جو ہمارا دودھ بھلا ہے اس میں ہم نے دودھ ڈالنا ہے یہ دیکھیں دودھ کو آپ نے خوب پکا لینا ہے اگر آپ بزار کا کوئی ڈبے والا دودھ لے رہی ہیں تو پھر اس میں آپ کو کوئی ایکسٹر چیز دارنے کی ضوط نہیں پڑے گی میں کیونکہ گھر کا دودھ لے رہی ہوں تو اس کو مزید میں اچھا بنانے کے لیے اس میں میں ایک سپون جو ہے نا وہ ڈرائے دے ملک کے ڈال دوں بھی اس سے ہی ہوگا اس میں دودھ ٹھک ہو جائے ہمارا اور ہماری عزت بچ دے گی جائے بہت بلدہ ہو جائے گی تو یہ ٹیپ ہی سمجھیں اگر آپ بزار کا جو ڈبوں میں دودھ آتا ہے میں کمکی کا نام نہیں کسی کا بھی لے رہی تو وہ ڈالنے تو اس سے چائے بڑے اچھی بن جاتی ہے اور اس طرح کی دھوالی چائے میں وہ بڑا چھا رہتا ہے اب اس کو اب اس میں مکس کریں اب آپ نے اپنے پریل میں اس کو رکھ دینا یہ دیکھیں اور اس کو چائے کی پتھی کو آپ نے مس کر دینا تاکہ یہ نیچے چلی جائے جب آپ اس کو کپوں میں ڈالیں تو وہ گڑے نہ تو اب آپ نے کو ڈال کے دکھاتی ہوں آپ نے جتنی شگر مینی ہے آپ شگر ڈالیں میں ہاف سپون لیتی ہوں وہ میں ڈال دی ہے اس میں آپ ہم یہ کریں گے سٹینل رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں چائے کی پتی ڈال رہا ہوں بڑے اتیاز سے اس کو پکڑ کے رکھیں کہے کپ کو گرنا جائے اس کے بعد دوسرے کپ میں بھی سی تریں ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال لیا اب ہم اس کو دوبارہ کبر کر دیں گے تاکہ دوبارہ کپ پینے کے لیے یہ ہمارے پاس تیار ہے اب میں اس میں ملک ڈالوں گی یہ دیکھیں اب دیکھیں چائے کا کلر آپ چیک کریں کس قدر زردہ چائے کا کلر آیا ہے اور چینی ہم بھی ہم اس کو اپنے مہمانوں کو سر کریں گے اس کو کہتے ہیں دامو لی جائے اس کو پینے کا ایک الابی ہی مزہ ہے آپ وہ آپ کے مہمان جو آپ کو بڑے پیانے ہیں آپ ان کے لیے اگر یہ تھوڑا سی کوشش کریں گے تو یقین جانے وہ بڑا امپریس ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے مجھے یقین ہے آپ کو یہ میں چینی مسکرہ رہی ہوں مجھے یقین ہے آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی تو آپ میں کیش کرتی ہوں پی کے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیس بنے بہت زبردست ٹیس ہے اللہ حافظ انشاءاللہ نیس ویڈیو پہ بھی ملیں گے اللہ حافظ مجھے بہت 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 بہت